السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں حالات حاضرہ کے اس سیشن میں جو انشاءاللہ ہر اتوار میں کنڈک کرنے والا ہوں اور مختلف الگ الگ امپورٹنٹ موضوعات پر پورے ہفتے میں انشاءاللہ الگ الگ اسلامی سکالرز اسلامی انفرمیشن سینٹر سے کنڈک کرنے والے ہیں یہی وقت ہوگا اور میں آپ سب کو آج بھی بلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آگے بھی جڑتے رہیں گے آج میں آپ کے سامنے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری کنٹری انڈیا میں جو حالات کورونا وائرس کو لے کر چلے ہیں جس طرح کی ایک مس انفرمیشن کمپین چلی ہے جس طرح کی غلط باتیں فیلائی گئی ہیں اور جو طرح کی نائنصافی کی باتیں ہوئی ہیں یہ بہت ایک سیریز بات ہے اور ہمارے دین نے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ دیکھوں گے کہ قرآن و حدیث میں ایسے ہمیں سیچوئیشنز ملتی ہیں خود کوئی اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے دشمنوں نے مشرقین مکہ نے ایک مس انفرمیشن غلط معلومات کی کمپین شروع کی تھی تاکہ ان کو ٹارگٹ کر کے بدنام کیا جا سکے اور یہ جو انہوں نے کیا تھا اس چیز کی وجہ سے کئی چیزیں جو لوگوں میں پہلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اس کا سامنا کیا تھا کیسے سامنا کیا ہم آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم بھی بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں جو حالات میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر یہ حالات یقیناً کوئی شک نہیں اس میں اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات سے بندوں کو آزماتا ہے اور بندوں کو پرختا ہے کہ وہ ان امتحان میں کیسے پاس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے حالات حاضرہ کے میرے آج کے سیشن میں اور میں ہر سنڈے انشاءاللہ حالات حاضرہ پر یہ پندرہ بیس منٹ کا لیکچر ہوگا اور انشاءاللہ دس منٹ کا سوال اور جواب ہوگا اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے اہم رہنمائی رکھنے والا ہوں آج میں آپ کے سامنے میرے سات پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے یہاں سات پوائنٹ موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ میں یہ گیون ٹائم کے اندر یہ ٹاپک کھول کر پاؤں ٹاپک کیا ہے دیکھیں ٹاپک یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کو لے کر ایک موضوع بنا کر جس طرح سے نفرتیں فہلائی گئی مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام آفوبیا کا جو اوپن ڈسپلی ایک ہوتا ہے نا ڈھکا چھپا ڈسپلی جو اوپن ڈسپلی پچھلے جنوں میں ہم نے دیکھا یہ ایک بہت ہی بری چیز تھی اور یہ چیز ہونے کی بجائے سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اور گراس روٹ لیویل پر جب لاؤپ ڈاؤن اوپن ہوگا تب وہ چیز کو ڈے ٹو ڈے بیسٹ پر چاہے کوئی ٹرائبل کر رہا ہے چاہے کوئی جوب کر رہا ہے چاہے کوئی کوئی شخص ہو وہ اس چیز کو فیل کرے گا چند نمونے تو الڈری سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی جگہ پر ایک مسلم شخص پہنچا ہسپٹالائزیشن کے لیے اس کو ہسپٹالائزیشن نہیں دیا گیا سوشل میڈیا میں تو بدترین قسم کے بدترین قسم کے ابیوزز چل رہے ہیں ٹوٹر پر ٹرینڈز چلتے ہیں ریگولر بیسز پر ٹرینڈز چلتے ہیں جس کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت اوپن طریقے سے برا کہایاتا ہے یہ ساری چیزوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایک رول ہے فیک خبروں کا ان دنوں میں کتنی ساری خبریں جو ہے فیک خبریں فیلائی گئی جھوٹے الزامات اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیک خبروں میں سے بہت ساری خبریں ہیں جو فیک چیک ویب سائٹ وغیرہ نے ایکسپوز بھی کیا جیسے آلٹ نیوز اور ایسے بہت ساری جو دوسرے ویب سائٹ سے وہ لوگوں نے ایکسپوز کیا یہ خبر فیک تھی اور وہ چیز جو فہلی اس کے اندر کیسا لوجک ہوتا ہے کہ جو فیک نیوز فیلاتے ہیں ان کی ریچ بہت بڑی اور جو فیک چیک والی ویب سائٹ سے ان کی بہت تھوڑی تو بہت سارے لوگ غلط خبر کو پاتے ہیں اور بہت تھوڑے لوگوں کے واس کلیریفیکیشن پہنچتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیک نیوز کا جو اصل مقصد ہے نفرت فیلانا اور نفرت فیلانا چکی ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کوئی ہے تو غلطی کتنی ہے اور دوش کتنا دیا گیا اور مین سٹریم میڈیا مطلب سوشل میڈیا میں تو تھوڑا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کا کوئی مارل سٹینڈر تھوڑا کمزور ہوتا ہے مین سٹریم میڈیا سے ایک ہائر مارل سٹینڈر ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا نے جب فیک معلومات پرائٹ کی جب غلط ازامات لگا ہے جب جھوٹی باتیں کہیں تو جو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا پیرلیل ہمیں بہت دنوں میں نہیں دیکھتا ہے آئیے میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں کہ یہ سب کا جواب کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے تعلق سے فیک معلومات پھیلائی جاتی ہیں تو ذمہ داری بنتی ہے جب آپ کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اس کا جواب دیا جائے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں بولے اللہ ہے اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو تو ہم جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں ہم کوئی جواب نہیں دیں گے یہ کیا بات ہوئی کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے ہاں جاہلوں سے اعراض کرنا سکھایا ہے وہ ٹاپک میرا پوائنٹ نمبر دو ہے لیکن پوائنٹ نمبر ون ہے میرا کہ صحیح معلومات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی دلیل سورہ شوارہ کی آیت ہے سورہ نمبر 26 آیت نمبر 22-27 اور آپ کو پتا ہے کہ آج جیسے میڈیا کا رول ہے اس زمانے کے شوارہ شوارہ اس زمانے کے میڈیا تھی پوائنٹس جو شاعر جو بات بولتے تھے وہ کلام کی اتنی اہمیت ہوتی تھی اس کی ریچ اتنی ہوتی تھی اس کا اثر اتنا ہوتا تھا جیسے آج میڈیا کی ریچ ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں کے ذہن و دماغ پر تو یہ سورہ شوارہ کے آیت ہے سورہ نمبر 26 آیت نمبر 22-27 آخر کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ظلم ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دیفینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے کوئی بتائی ہے بولے اپنے آپ کو دیفینڈ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا ہے جب یہ اس طرح کا ظلم ہو تو اپنے دیفینڈ میں بولنا ہے اور میں آپ کو کوئی اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا آپ کو پتا ہے یہ جو شاعر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کا مزاق اڑایا کرتے تھے کوئٹری کے ذریعے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو شاعروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کیا جو شاعر تھے اور وہ شاعروں کو کہا کہ تم شاعری کا جواب شاعری سے دو ان کا جواب شاعری سے دو فٹنگ رپلائے دو جبریل تمہارے ساتھ ہے جبریل تمہارے ساتھ ہے کسی بڑی بات ہے نا جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے علیہ السلام اور آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے جو مصنع دامرل میں ہے حدیث صحیح ہے سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1631 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومنہ اور مومن وہ ہوتا ہے اس لئے آگے بتایا کہ والذی نفسی بیدی اس ذات کے قسم جو ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے لَكَعَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَبْحُ النَّبْلِ کہ تم لوگ جو شایدی سے جواب دیتے ہیں انہیں تیروں کی طرح لگتا ہے انہیں تیروں کی طرح لگتا ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں یہ میڈیا پروپاگیٹ کر رہی ہے بات ان کو اگنوری کرنا پڑے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے موقع ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فٹنگ ریپلائی دلوایا اور کہا کہ جبریل تمہیں ساتھ ہے یہ جو تم دے رہے ہو یہ تمہیں انہیں تیروں کی طرح لگتی ہے آپ خود دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کی بات جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پاگل ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں نشانی بتانے کے بعد جب فائنلی جب بات تیع ہوئی کہ مقابلہ ہوگا فیرون کے جادوگروں کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا موئدکم یوم الزینہ کہ ہمارا وعدہ ہے تمہارے تمہارے ساتھ یوم الزینہ یوم الزینہ زینت کے دن یہ زینت کا دن کیا ہے یوم الزینہ وَأَنْ يُحْشَرُ النَّاسُ دُحَا اور لوگوں کو دُحا کے وقت پر جمع کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے جو دن سیلیکٹ کیا جادوگروں سے مقابلے کے لیے وہ دن تھا جو ان کی تیوہار کا دن تھا یوم الزینہ امام عبید کثیر کہتے ہیں یہ تیوہار کا دن تھا اور یہ جو کہا کہ دُحا کے وقت پر جمع ہوں گے تو امام عبید کثیر بتاتے ہیں کہ دُحا کا وقت جو وہ وقت ہوتا ہے جب لائٹ بہت اچھی ہوتی ہے مطلب ایسی کہ اتنی اچھی ہوتی ہے کیونکہ جو معجزہ کرنے والے موسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ دکھنا بھی تو چاہیے نا سب پبلک کو تو یوم الزینہ دُحا کے وقت پر یہ مقابلہ ہوگا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک صحیح موقع ایک ایسا میڈیا کا وقت میڈیا تھی نا یہ تیوہار ہے پبلک ہے اس وقت پر جمع کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے صحیح چیز سے لیک کیا صحیح وقت سے لیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پوائن نمبر ون پوائن نمبر تو پوائن نمبر دو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک ایک فرد جو اس امت کا شخص ہے اس کے پاس جو ایبیلیٹی اللہ نے دی ہے جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے یوز کرے بھائی اس کا استعمال کریں یہ مت سوچیں کہ ہاں وہ لوگ کریں گے یہ فلا لوگ کریں گے آپ نے آپ کو ٹیک لگا دے بلے ہاں ارے بھائی آپ کیا کر سکتے ہو وہ کرو آپ کیا کر سکتے ہو وہ کرو کیونکہ یہ بات یاد اکھو کہ آج ہم جس زمانے و دور میں رہتے ہیں اس کا لوجک اس کی جو جو چیز بورت کرتی ہے زمانے میں یہ بلکل الگ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کنٹینٹ کر رہا ہے کوئی یوٹیوب ویڈیوز پبلش کر رہا ہے کوئی اچھا فیس بوک پوست لکھ رہا ہے کوئی ایک ٹویٹ لکھ رہا ہے اور ہوگا کیا نارمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں بس اندھیروں میں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو عوام تک پہنچ نہیں باتی ہیں اور وہ جو لوگوں کی ریچ ہیں جو زہر فیالات ہیں ان کی ریچ بہت بڑی ہے وہ پرائم ٹائم میں بیٹھے ہوتا ہے جب ویڈیوز سوشل میڈیا میں پہ آتے ہیں تو ان کے ویڈیوز کے ملینز اف یوز ہو جاتے ہیں تو یہ چیز کے اندر ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم ایزن امہ سوچیں ہم یہ سوچیں کہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے آپ کیا ذمہ داری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو صحیح چیز ڈال رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کس طرح سے سپورٹ کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو کرو کمنٹس بھی کر سکتے ہو آپ کو پتا ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرنس ہے کہ جب اسلام کے ڈیفینس میں کوئی ویڈیو دالتے ہیں اور جب جس کے اندر ہم حق بات سامنے رکھ رہے ہیں سچائی کو سامنے رکھ رہے ہیں تو آج آپ کو پتا ہے کہ پوری گینگ ہے سوشل میڈیا میں گینگ پوری بھری ہوئی ہے آئی ٹی سیل وغیرہ ایک کسیل کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کے اور وہ آتے ہیں زہر فیل آتے ہیں مطلب زہر بکتے ہیں وہ وہ کمنٹس میں آتے ہیں تو باس پوری طرح سے ابیوزز گالیاں پڑتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے پبلک میں ایک عام لوگ ہوتے ہیں جنرل پبلک جو جنرل عام عوام ہوتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کمنٹس میں تو ان کو ایسا رکھتا ہے ہاں سب نون مسلم کو یہ بات بری لگی ہے اور یہ بات غلط ہے دیکھو کمنٹس میں ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے حالانکہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن کمنٹس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں پوری گینگ آیا تھی وہ اور وہ گینگ کا جواب دینے والے اچھے لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں ان کو فٹنگ رپلائے اور رپلائے میں آتی ہے گالیاں نہیں جواب ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے اندر ہمیں اچھے طرح سے پالش طریقے سے دلائل کے ساتھ اچھے بیہیوئر کے ساتھ ہمیں جواب دینا چاہیے ہمارے لکھنے والے کم ہوتے ہیں اللہ کے رسول محمد صدر علیہ السلام نے پہلے سے پیشنگوئی کی تھی یہ حدیث کو سنیے یہ حدیث ملصد احمد میں ہے حدیث صحیح 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 قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں ظہور القلم کہ قلم ظاہر ہوگی مطلب قلم عام ہو جائے گی رائٹنگ عام ہو جائے گی قلم جو ہے نا اس زمانے میں کتی ڈفیکلٹی سے ہوتا تھا آج قلم ایزی ہو گئی اور قلم کی ایک شکل کیا ہے جو ہم لوگ ٹائپ کرتے ہیں یہ بھی قلم کی شکل ہے تو ابھی میں آپ سب کو بھارتا ہوں آپ میں سے کون ہے جو کچھ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت پالشٹ ہی لکھے اچھا لکھے اچھا لکھنے والوں کے اور قدر ہیں لیکن کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے تو وہاں جائے اچھے سے جواب دے اور جواب دے کر بات کہیں اور وہ جو طوفان دکھیں نا سامنے تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ میرے لکھنے سے کیا ہوگا لکھو ریزلٹ اللہ دالے گا اللہ دالے گا بناو مثلا کنٹینٹ بنانے والے جو لوگ ہیں جنہیں صلاحیت ہے بناو بھائی جواب دو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حق بات کے اندر بولنے والے بہت کم ہیں تو یہ ہو گیا پائنمبر دو پائنمبر تین جو جہالت کی چیزیں دم زیادہ دکھیں نا تو اس کے اندر اسلام نے ہمیں قائدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَسْدَعْ بِمَتُومَتْ کہ تم وہ کرو جو چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَهْلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کرو جاہلوں سے اعراض کرو اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ جواب جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان کے لئے ہمیں کافی ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ بہت ہی اچھا بہت ہی پیاری بات ہے سورہ حجر کی سورہ 15 کے آیت نمبر 94-95 ہے کہ اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ اسی طرح سورہ آراب کے آیت نمبر 199 میں آتا ہے خُدِ الْأَخْوَحِ کہ درگزر کرو وَعَمُرْ بِلُوْرْفِ اچھی بات کا حکم دو وَعَارِضْ عَنِ الْجَهْلِينَ جاہلوں سے اعراض کرو جہالت کی بات آئے اس کو اگنور کرو تمہیں بھائی و میرے بہنیں ہمیں گرنا نہیں چاہیے وہ جو لیبل تک گرتے ہیں جو گالیاں وغیرہ ہم اس کے رپلائر میں اس لیبل تک نہیں گریں ہم اپنے طریقے سے کریں گے ہم اپنا مورل سٹینڈرڈ مینٹین رکھیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگنور کرنا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے صرف برا بھلا کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے اور آپ پیچھے مڑ کر اگر دیکھو تو اس کو انکرشمنٹ مل جائے گا اس کو اگر آپ جاکے اگر آپ اگنور کر کے آکے بڑھو تو ایسا لگے گا بیوکوف کوئی پاگل انسان وہ بس حسرہ ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ منٹل کریک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سیلیکٹیو بھی ہونا چاہیے کہ کیا چیز کا کیسے جواب دیں گے اور کیا چیز کا جواب دیں گے کیا چیز کو ہم اگنور کریں گے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایک بہت امپارٹن چیز ہے وہ صحیح اب پہ اگنور کرنا نمبر چار دعا کرنا اللہ سے بہت دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہمارے حالات کے تعلق سے دیکھیں حالات بہت سنگین ہیں جو لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے ان کو میں ایک مثال بتاتا ہوں جوز کی مثال ہے جب بلیک پلیگ جسے بیوانک پلیگ کہایا تھا ہے تقریباً تیرہ سو پچاس سن تیرہ سو پچاس کے پاس جب بھی فیالا تھا وہ وقت پر دو سو جویش کمیونٹیز دو سو جویش کمیونٹیز پوری طرح سے ختم ہو گئی یوروپ میں کیسے ختم ہوئی پلیگ سے نہیں ختم ہوئی اس وقت پر ایک افواہ اڑائی گئی تھی یہ جوز ہی فیالا رہے ہیں یہ پلیگ اور اس کے ریاکشن میں یہ دو سو کمیونٹیز پر نفرت کا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ ان کو پوری طرح سے وائپ آؤٹ کیا گیا اب ہمیں سمجھنا چاہیے جب یہ سب بیماریاں فیالتی ہیں لوگ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں وہ اوور ریاکٹ کرتے ہیں مطلب اوور ریاکشن ہوتا ہے کیونکہ اب زائر سی بات ہے گھر میں بند ہوئے ہیں لوگ اور ان کا کام کاروبار وغیرہ بند ہے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انفیکشن ان کو ہو گیا ان کو ہو گیا نمبر بڑھتے آ رہے ہیں موت کے نمبر بڑھتے آ رہے ہیں تو اس سیچوئیشن کے اندر ریاکشن نارمل نہیں رہتا ہے اوور ریاکشن ہی رہتا ہے تو اس وقت پر یہ دکھا گیا کہ یہ ہوا تھا اور ایسی کئی مثالیں انسانی تاریخ میں آپ کو دیکھتے ہو کہ دلیتوں کے ساتھ جو ہوا ہے انڈیا میں تو دلیتوں کو ساتھ کیا ہوا ان کے بارے میں یہ ہی اڑھایا گیا کہ دلیت کے پاس جائیں گے چھوٹ چھوانگے تو تمہیں بیماری ہو جائے گی تو چھوٹ اچھوٹ کا معاملہ دلیتوں کے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے دلیتوں پر اتنا ظلم کیا گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا ہی معاملہ آج مسلم کے تعلق سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم اگر اس میں ریاکش نہیں کریں تو یہ بہت بری بات ہے پہلی چیز ہمیں صحیح جواب دینا ہے دوسری چیز اپنی سالی ایبیلیٹیز کو یوز کرنا ہے نمبر تین جو ابنم جہالت کی چیز ہے اس کو اگنور کر کے جو کام کی چیز ہے اس پر فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنی انرجی سے جو صحیح بات کہنی ہے اس پر ہم فوکس کریں تین نمبر چار اللہ سے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ دلوں کو فیرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر جو ابراہیم السلام دعا کی تھی اسماعیل الاسلام اور ان کے آل اور نسلوں کے لیے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر تو ہم کریں کہ اللہ ان لوگوں کو ہماری طرف ان کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پانچ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بہت سے لوگ ہیں جن کو فس پوائنٹ کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں میڈیا کا جواب دینا ہے ہمیں اپنی جوابات کہنی ہے ہماری بھی میڈیا ہونی چاہیے ہماری میڈیا تو سٹرونگر ہونی چاہیے یہ الگ باتیں عمل کتنا کرتے ہیں لیکن احساس ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو لیکن میں آپ کو ایک بات جو ابھی بولنے والا ہو یہ آج کے میرے پورے لیکچر کا سمجھ لوگے جان ہے چار پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن میں پانچ نمبر پہ لائیا ہوں میں اس کو ون نمبر پہ لاسکتا تھا لیکن کیوں نہیں لائیا کیونکہ مجھے پتا تھا جب تک ہی چار باتیں نہیں ہوگی تو شاید پانچ بات کی قدر نہیں ہے اور وہ ہے دعوت ہمیں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے ہمیں اللہ کا تعریف پہنچانا ہے ہمیں زندگی کا مقصد پہنچانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف پہنچانا ہے قرآن کیا ہے اس کے دلائل دینا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے آخرت کے بالے میں بتانا ہے ان کو اور ہم یہ نہیں کریں گے تو کوئی سلیوشن نہیں ہے بس ایسے ہی کرتے رو صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں کہ ہم سب کو جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہے سچی بات یہ ہے صحیح بات اور اسلام کا تعریف پیش کرنا چاہیے جتنے لوگوں کا دل مائل ہوگا اتنے لوگ نرم پڑیں گے جو لوگ اس بات کو سمجھیں گے وہ لوگوں کی نفرت نرم ہوگی اور جو لوگ نہیں سمجھیں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے اور ان کے بیچ کی بات ہے اللہ ان کا خیال رکھے گا یاد اکھیں ہم جو یہ defensive defensive بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں یہ کرو یہ بھی کرو defense بھی کرو لیکن defense کے ساتھ یہ مت بھولو کہ ہمارے لئے صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حق ہے حق truth معلوم ہے کتنا بڑا powerful چیز ہوتی ہے سچائی ہے ہم جو بات کرتے ہیں یہ سچی بات ہے اللہ کے بارے میں ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ سچی بات ہے زندگی کے مقصد کے بارے میں ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ fact ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے والے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں fact ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لئے آخری نبی محمد سعسن کو بھیجا ہے یہ fact ہے یہ حقیقت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کوئی اور کی کتاب نہیں ہے یہ قرآن میں وہ چیزیں دیگئے گئے جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہ سکتا ہے یہ fact ہے اب اتنی بڑی fact ہمارے پاس ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ fact کو لوگوں کے سامنے رکھیں کیونکہ جس کا دل مائل ہو جائے گا سچائی کی طرف اس کی نفرت چلی آئے گی اب آپ defend کرو وہ کہہ رہے ہیں اگالی دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہیں اب defend کرنے میں لگے رہا ہوں تو یہ solution نہیں ہے real solution کیا ہے کہ آپ صحیح بات بتاؤنا کیا ہے آپ صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھو یہ ہو گیا پوائی نمبر پانچ پوائی نمبر چھے میں ان حالات میں کہہ رہا ہوں اور بہت ضروری بات ہے کل کی خبر ہے کہ ہریانہ یا تہی پر پانچ فیملیز اور بتینس لوگوں کے بارے میں آیا تھا نیوز پیپر میں کہ وہ اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ لوگوں نے اور مرتد ہو گئے اور کیا حقیقت ہے اللہ و عالم کتنا پروپاگینڈا ہے کتنی جھوٹی باتیں وہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بات پکا ہے کہ یہ بات بھول کر دوسروں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے بعض لوگوں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے ہاں تم بھی ہو سکتے ہو اعوذ باللہ اللہ و مستان تو میں آپ سب کی سامنے بات ترکھنا ہوں کہ جمع جوڑ کے رکھو سب کو جوڑ کے رکھو مزیدیں نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن سوشل میڈیا اب آج ہے اس کو جوڑ کے رکھو گروپ بناو مزید مزید کا گروپ بناو لوگوں کو جوڑ کے رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیب جو ہوتا ہے نہ بھیڑیا وہ کس جانگل کو کھاتا ہے جو اکیلے چھوڑ جائے رہ جائے مینڈی اکیلی ہو گئی کلے جھونڈ سے اکیلی باہر نکل گئی ایسے کو کھاتا ہے زیب کس کو کھاتا ہے اسے کھاتا ہے یہ حدیث ابودعود میں حدیث حسن سنت ہے اور میں بھائیوں میں بہنیں یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہے ان کو جوڑ کے گروپ بنا ابھی گروپ میں واتس اپ گروپ میں اتنے سارے پاورڈز آتے ہیں لوگوں کو انٹرس نہیں ہوتا ہے کیا کر سکتے ہیں کوئی ایونٹ رکھو مسجد کا ایونٹ رکھو ہر مسجد مسجد کے ایونٹ رہے ابھی رمضان میں پورا سنناٹا نہیں چاہینا چاہیے رمضان میں مسجد مسجد کے ایونٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے مسجد کے سارے لوگ ابھی مل کے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کچھ ایک ایکٹیوٹی رکھو میں یوکے کی مثال دے چکا ہوں کہ یوکے کے اندر مسجدوں نے آن لائن افطار رکھا اب آن لائن افطار میں کیا آن لائن کھانا آنے والا ہے نہیں افطار تم گھر میں ہی کرو افطار سے پہلے مل کر تھوڑا بات ہم لوگ پروگرام کریں گے پروگرام کرتے ہیں افطار سے پہلے افطار تک ختم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں چلو ابھی افطار ہم لوگ سب خود کا خود کھا لیں گے زوم پہ کر رہے ہیں ہاں تو زوم میں کیا ہوتا ہے لوگ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو ایسے کچھ ہم لوگوں کو کر کے اپنے لوگوں کو جوڑنا ہے تاکہ لوگوں کی تربیت کی جا سکے لوگ جوڑے رہیں اور کوئی ایسے یہ سب چیز کا سائکولوجیکل شکار نہ ہو رہا ہو کیونکہ ایک سے دوسر آدمی ملتا ہے تو سب سے مل کر اپنی حمد بڑھتی ہیں اچھا میں ختم کر رہا ہوں دو منٹ تین منٹ میں آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال دال دیجئے ہمارے پاس صرف آدھے ہنٹے کا ٹوٹل پروگرام ہے یہ اور ٹائم کافی ہو چکا ہے تو میں صرف پانچ منٹ آج لینے والا ہم سوال جاؤں تو جو سوال آتا ہے پوچھ لیجئے اور لاسٹ پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو وہ بتا کے ختم کروں گا یہ اگر ہم سب چیز صحیح کریں گے قرآن و حدیث پہ ہم بھی لوٹیں گے دین پہ ہم لوٹیں قرآن و سنت پہ ہم جمیں دین کی دعوت ہم دیں اللہ سے ہم دعا کریں ہاں لوگوں کو اپنے لوگوں کو جوڑے رکھیں اور ان تک دین کی دعوت پہنچائیں اور جو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ڈیفینڈ کریں ہاں ہم دین کا ڈیفینڈ کریں یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو یہ یاد دکھو کہ صحیح کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی امتحان کے وقت پر پیاری حدیث سنا کر ختم کروں گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نَا دَا جِبْرِیل اللہ جِبْرِیل کو پکارتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَان کہ اللہ فُلَان سے محبت کرتا ہے فَحَبَّهُ تو جِبْرِیل تم بھی اس سے محبت کرو تو اللہ یہ کہتا ہے اور فَيُحِبُّهُ جِبْرِیل تو جِبْرِیل پھر وہ شخص سے محبت کرنے لگتا ہے فَيُنَا دِي جِبْرِیل پھر جِبْرِیل پکارتا ہے فِي اَهْلِ السَّمَاء آسمان والوں سے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَان فَحَبُّهُ فَيُحِبُّهُ کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں تم لوگ بھی محبت کرو تو یہ چیز جباتی ہے فَيُحِبُّهُ اَهْلِ السَّمَاء تو آسمان والے یعنی سارے فرشتے وہ شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں ثُمَّةُ تُو دَعُوا قُبُولُ فِرْ عَرْض فِرْ زمین والوں میں اس شخص کے لئے قبولیت اللہ دال دیتا ہے وہ شخص کو مقبول بنا دیتا ہے مطلب وہ شخص کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے آج ہم مسلمانوں کے لئے ان کے دلوں میں نفرت وغیرہ زیادہ دکھ رہی ہے تو یہ حالات بدلیں گے اللہ بدلنے پر قادر ہے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا وہ دشمن بن گئے دوست دشمن بن گئے وہ لوگ جو ساتھی تھے جو دشمن تھے وہ لوگوں نے آگے کے زمانے میں دین کی بہت بڑی خدمت کی کیسے بدلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی جو طریقہ ہے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مائل کیا سچائی کی طرف جو غلط لوگ تھے ان کے لئے اللہ کافی ہے تو میں بھائیوں میں بہنیں یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق دیں اور ہمیں اللہ کے دین کے پر پیغام کو لوگوں سے پہنچانے کی توفیق دیں